موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش انتخابات ہوئے آج بارہ روز مکمل ہو گئے مگر تاحال وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے سخت ابحام پایا جاتا ہے نیوز چرنس پر حکومت سازی کے لے کر کوئی خبر بریک ہوتی ہے تو چندی گھنٹوں کے بعد کوئی دوسری خبر اس پہلی خبر کی تردید کر دیتی ہے کل رات تک یہ اطلاع تھی کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے مگر آج بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی وفاقی وزارتوں میں حصہ نہیں لے رہی بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ عوام کی دانشمندی اور شعور دیکھیں کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے طور پر حکومت کرے عوام نے پیغام دیا ہے کہ ملک ایک جماعت نہیں چلا سکتی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ سازی کریں عوام کہہ رہے ہیں جسے حکومت کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا عوام نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس پر اب مجبوراں تمام ہی سٹیک ہولڈر سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اتفاق رائے کرنا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف اپنی جمہوریت بلکہ پارلمانی نظام، معیشت اور وفاق کو بچا سکیں بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں یا پیپلز پارٹی کو کوئی جلدی نہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کسی اور نے اپنا موقف تبدیل کرنا ہے تو پیشرفت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کو تیار نہیں تو بہت خطرناک تاتل نظر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ جمہوریت، معیشت اور سیاسی استحکام کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلاول بھٹو نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مارشللہ لگا تو دمہ دمست قلندر ہوگا بلاول نے اسٹیبلشمنٹ سے سودبازی کے الزام کو بھی مسترد کر دیا دوسری طرف نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف موجودہ صورتحال پر کھل کر بات کرنے کے بجائے مری میں قیام پذیر ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اب تک انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے باعث اتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے چیف الیکشن کمیشن کے استیفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ یہ ساری صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے سٹیل میٹ کی یہ صورت حال کب ختم ہوگی انتخابات سے پہلے جس توقع کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ انتخابات کا انقاد ملک کو استحقام عطا کرے گا کیا یہ توقعات دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، شہزاد چودری اور افتخار احمد آپ چاروں کا ہی شکریہ پروگرام کا پہلا سوال اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کو تیار نہیں تو بہت خطرنات تاتل نظر آ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کیا درست خدشے کا اظہار کر رہے ہیں حسن عصار صاحب دیکھیں یہ موقف کیا آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں جو دیڈ لوگ ہے جو تاتل آیا وہ ان کی بات چیت اور گفتگو میں حکومت سازی کو لے کر وہ اس پر کہہ رہے ہیں جی 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 میں ایک لائن لکھ رہا تھا دیکھیں بات چھنیں بنیادی بات ہے پھر وہی کہیں گے ہمارے پیارے افسار صاحب میرا لائل پوریا کہے گا احساس کم تری ہی ہیں جی حالانکہ یہ احساس ریالیٹی ہوتا ہے جسے اقبال نے احساس زیان لکھا ہے اپنی کمر تھپ تھپاتے رہنا خیر نہیں وے دیکھو بنیادی بات ہے لفظوں کو ہم استعمال کرتے ہیں رگیتتے ہیں ان کو سمجھتے نہیں موقف موتبر معزز اور باوقار لوگوں کے ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی دیکھنا خود غرضوں لالچیوں صداغروں حوث اقتدار میں پاگل اور اپنی اپنی اناؤں کے اسیروں کے صرف مطالبے سبال اور اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں موقف اور پاکستانی پولیٹیشن ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کون سا موقف کس کا ایک ایک کے بخیوں دھیڑ دیتا ہوں سوائے چاند نگرانوں کے جن میں سرے پہرس مراج خالد ہوں گے باقی کون کس کا موقف ہے جاولہ کیا بیشتا رہا اس ملک میں کوئی موقف تھا اس کا وہ بڑا دینی آدمی بنتا تھا اس کو دین کیے بھی چی کا بھی پتا نہیں تھا تو اس لیے موقف کیا ہے ان کا یہ شکاری ہیں شکارگاہ میں ملک شکارگاہ ہے ان کی وہ ختم وہ آگیا انگلینڈ تو آگیا کوئیت تو آگیا دیاری لانا آئے انہیں لگ گئی ٹھیک ہے یعنی دنان سہی اگلے پینڈ سہی اگلی باری سہی ختم حسن نصار صاحب نوجوان سیاستدان بلاول بھٹو وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تاتل خطرے سے دوچار کرے گا پورے نظام کو سیاستدانوں کو پالیمان کو معیشت کو وہ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ عزیز ہم وطنوں کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تو پھر دمہ دم مست قلندرو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات یہ کہہ کچھ اور رہے ہیں اور بیہائنڈ دا سکرین وہ بھی کچھ ٹارگیٹس اور مطالبوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیا دیکھیں بات سنیں یہ پھر وہی بات میرا کل تو دو لفظ بولے ہیں اپسار صاحب نے تو مجھے پیاری بڑا آ رہا ہے ایک کہتے پتہ نہیں کڑماس ایک اور سی پتہ نہیں بڑا مذہدار لفظی لائل پور یاد آ گیا میں نے ان کے لیے what is the full form of DNA نکلوا کے رکھا ہے مجھے انکر نمبر دین ہے میں ان کو بھیجوں گا یہ مسلاہ DNA کا ہے مجھے انکر میں چوار ہوں تو میں جوان میں بھی چوار تھا میں لڑکپن میں بھی چوار تھا روندیاں مارتا تھا اوٹ ہو کر کتا میں نہیں ہوا جوٹے بوٹ مجھے ملک میں میں کالج میں بھی یہی کچھ کرتا تھا میں ونہا اوہا 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 چوار اب قبر کے نارے پھر چوار یہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہی نہیں ہے یہ یاد رکھا چھیک نوجوان نوجوان بھی کیا عجیب ہو غریب پچھلا ایک مہینہ اٹھا کے دیکھ لو نوجوان کا اس زندگی میں موقف ہے کپڑا ہے مگر سیر یہ کلیر کلیر بات کر رہے ہیں باقی سیاستدانوں کی نسبت اگر سنا جائے تو ایک کلیارٹی سے بات کر رہے ہیں اپنا ذہن کلیر انداز میں سامنے رکھ رہے ہیں ماضی کے پرانے سیاستدانوں کو ان کی عمروں کے حساب سے پیچھے ہٹرے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بس کر جائیں تبدیل تو انسان ہو سکتا ہے سیکھ سکتا ہے تو ویسا ہی ہو جائے گا اچھا نہیں 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 ایک ایج ہوتی ہے عائشہ بیٹا ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ پھر مزید چلاکیاں گندگیاں یہ وہ سارا کچھ آ جاتا ہے ٹھیکو یہ تصویر نہیں کہا ہے بوئی میڈیا سے اتنا مو کھولا ہوا ایک آدمی برکی نہیں برکا ڈال رہا ہے مو میں کدھر گئی کھانا آگیا ہے آہستہ آہستہ اٹھنا بیٹھنا آگیا تمیز آگئی بھارداد کا سلیکہ ریفائنمنٹ آگئی اس میں سارے پر چھوڑ افتخار صاحب سٹیل میٹ کی بات ہو رہی ہے یہ مجھے پت جی کہیے نہیں مجھے وہ دینا ہے آپ نے پروگرام کے بعد جی ٹھیک ہے دے دیتے ہیں افسار صاحب کا میں ان کو بھیجوں گا جی درست ہو گیا افتخار صاحب فارم فورٹی فائیو کے تحت جو نتائج جاری کر کے جیتنے والی جماعت کے منڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو جو موجودہ بہران ہے اس سے نکلنے کا واحد دیرپا یا استحقام والا راستہ یہ ہے کہ ہم سٹیل بیٹھ سپاڑا جائے ہیں سعید رفیق نے یہ بات پرسوں کہی اس نے کہا کہ جو صورتحال اس سکت ہمارے سامنے ہے یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہیے اور مل کے اپنی انار کو ایک طرف رکھ کے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے بالکل ویسی باتیں بلاول نے کہیے بلاول کا یہ موقع درست ہے کہ دانشمندی اور شعور کی اب ضرورت ہے اور ملک ایک جماعت نہیں چلا سکتی ایک ایسا منڈیٹ دیا ہے عوام نے اور اس نے اس بات کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ یہ جو منڈیٹ ڈیفرنٹ آیا ہے یہ عوام کے شعور کی بنا پر ہوا ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اتفاق رائے ہو اور پھر آگے جائیں اور پھر اس نے بلاول نے بازے طور پر کہا ہے اور میں بڑا خوش ہوں اس بات پر کہ وہ کنفیوز نہیں ہیں اگر ہمارے کچھ سیاستدان کنفیوز ہیں اور جو کچھ اسکت ملک میں ہو رہا ہے ہر آنے والے گھنٹے میں ایک نئی سادش کی بنتی ہوتی ہے بنت ہوتی ہے جو آپ نفذ بولتے ہو بنت ہوتی ہے اور دوسری سادش پھر ایک شام کو اور شروع کر دی جاتی ہے کبھی فارم فورٹی فائف کے حوالے سے سادش ہوتی ہے کبھی فارم فورٹی سیون کے حوالے سے سادش ہوتی ہے عوام بچارے کو نہ تو فورٹی فائف فارم کا پتہ ہے نہ اس کی قانونی اور آئینی حصیت کا علم ہے اور نہ ہی پتہ ہے کہ نائنٹی فور تھازن پولنگ سٹیشنوں پہ ہر پولنگ سٹیشن پہ ایک فارم فورٹی فائف لازمی طور پہ الیکشن کی شام کو دیا جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ وہ فارموں کو اکٹھا کیا جائے جو شاید انہوں نے کچھ لوگوں نے خود بھی چھپا لیوں کیونکہ ابھی تو ووٹروں کی بیلٹ پیپر بھی ہم نے چھپتے ہوئے دیکھیں تو ان حالات میں اگر سیاسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ ہوا تو یہ بات پھر مجھے درست لگتی ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے جن کو نہیں آنا چاہیے جن کے بارے میں آج سپریم کورٹ میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور شیف جسٹس نے بار بار کہا کہ یہ پوری کے پورے ادارے کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ ادارے کے کچھ افراد کا فیصلہ ہوتا ہے یہ سیاسی سنجیدگی کا مظاہرہ میں نے اور آپ نے تو کرنا نہیں انہوں نے کرنا نہیں یہ تمام پولٹیکل پارٹی کم از کم پہلی زمانہ اچھ نے بارہ دن میں سیاسی سنجیدگی کس حد تک نظر رہ گیا نہیں بلکل بہت نظر نہیں آ رہی اسی لیے تو میں حمایت کر رہا ہوں بلاول کی اس موقف اسی لیے تو میں نے سعاد رفیق کا حوالہ دیا ہے کیونکہ میں ایک پولٹیکل ایکٹیوز کے طور پر سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بطور جماعت میں بلاول پوٹو کی بات بطور جماعت پانچ دور کر چکی نون لیگ کے ساتھ سیاسی سنجیدگی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے نہیں اس میں تو میرا خیال ہے وہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کیا اس بارگین میں پیپلز پارٹی زیادہ چیزیں لینا چاہتی ہے وہ گورنز لینا چاہتی ہے پریزنٹ لینا چاہتی ہے تو حسن صاحب کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں مطالبے سوال اور ٹارگٹس نہیں نہیں ہر ایک کے ہوتے ہیں یہ مطالبے سوال اس پارٹی کے بھی ہیں جو اس میں شامل ہو گئی ہے سننی کونسل میں اس کے وہ کیا خیال ہے بغیر مطالبے ہوں گئی آ رہی ہے اس کا تو مطالبہ ڈسکے کے الیکشن کے بعد ایک ہی چلا آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ لیا جائے تو یہ بات کہنی ہے کہ مطالبے اور دوسرا کے لفظ آپ نے کہا مقاصد یا ٹارگٹس کہہ لیں یہ ہر پارٹی کے ہیں وہ سیاست میں ہیں لیکن ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان تینوں پرلٹیکل فورسز سے کہ دیکھو اگر تمہارا روئیہ یہ رہا تو سب سے پہلے تو آئی ایم ایف نے آج بیان یہ دیا ہے اور اس نے خطرے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ کا روئیہ یہ رہا اور آپ کے ملک میں سیاستی استقام نہ ہوا تو شاید مارچ کے میں بھی آپ کو کچھ چار پیسے ملنے وہ نہیں ملیں گے اور حالات ہمارے اتنے خراب ہیں کہ ہم باتیں ہم کرتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں آج میری ایک خبر پڑھا تھا کہ وہاں پہ ایک گروپ ہے پرائیوٹ گروپ ٹاٹرہ گروپ اس کا سائز ہوئے تین سو پینسٹھ ارب ڈالر ہے جو ہمارے جی ڈی پی سے بڑا ہے ایک طرف حالات ہمارے یہ ہیں اور ایک طرف ہم آج آرٹ کو الیکشن ہوئے اور آج ابھی تک ہم یہ تین نہیں کر پائے کہ ہم جانا کیا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں مجھے پارلیمنٹ کے اندر بہت فساد ہوتا نظر آتا اللہ رحم کرے شہزاد صاحب یہ سیاسی سنجیدگی کا مظاہرہ بلاول بھٹو نے آج گفتگو میں بولا کہ سست روی کی بنا پر یا غیر سنجیدگی یعنی مسلم لگنون پر رکھ کے بعد تاخیر ہو رہی ہے اب ہم سٹیلمیٹ کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ مبیرہ طور پر من چاہے انتخابی نتائج تو حاصل کرنے میں ناکام رہی الیکشن میں ایک انگل یہ ہے بات کو دیکھنے کیا پوسٹ الیکشن انجنیرنگ سے معاملات مزید خراب نہیں ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا جس محول سے ہم آئے ہیں اس محول کے بعد ایسی توقعات رکھنا جہاں پر کہ آپ سمجھیں کہ ہر چیز ایک اپٹیمل طریقے سے یعنی بالکل ہی ایڈیل طریقے سے آگے چلے گی وہ تو ممکن نہیں ہوتا ہر چیز انکرمنٹلی خراب ہوتی ہے اور انکرمنٹلی بہتر ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ positives کو دیکھنا چاہیے positives کیا ہے PTI کے اندر ایک نئی زندگی اس کو مل جانا ایک بہت بڑا positive ہے PTI کے لیے اب اس کو سنبھالنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اگر PTI سامجھت دیا ہے کہ اس election کی وجہ سے جو ہوئے ہیں اس کو گورنمنٹ کے اندر induct کر دیا جائے گا باوجود اس کے جو کہتے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کچھ چیزیں بڑی clear ہیں خبر پختونخواہ میں ان کی حکومت رہے گی کیونکہ وہ dominant کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں change کر سکتا لیکن جب آپ وفاق میں آتے ہیں تو وفاق میں اس قسم کی بات آپ سیاسی طور پر تو کر سکتے ہیں لیکن کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں جن کو مدنز رکھنا پڑتا ہے اب سوال یہ بڑا میرا خلب میں میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا بلاول بھٹو کے بارے میں آپ نے مجھے سلائن پہ لگا دیا لیکن بات کو پھر یہی سے continue کر دی ہیں کہ جو ابتخار صاحب نے جانا بات چولی دیکھنا یہ ہے کہ ہم کھڑے کا ہیں اور جانا کا ہیں میرے پاس حکومت بلاول کے پاس حکومت آج نہیں آئی وہ چاہتا تھا کہ وہ وزیراعظم بن جائے لیکن کہ آپ پانچ سال کے بعد وزیراعظم بننے کے چانسز اس کے بہتر ہو گئے ہیں تو اگر بلاول کے پوائنٹ آئی ویو سے دیکھا جائے تو اس کی تمام کی تمام سٹرائٹیجی اس کو یہ پتا ہے کہ آج میں نہیں بن پایا پانچ سال بعد کیا میں وہاں بن پاؤں گا سمیلرلی پی ٹی آئی کو ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر کہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو اگنائز کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور میمبران آگئے ہیں ہمارے پاس ووٹرز کا بیس ایجیٹیٹڈ بیس آگئے ہیں بہت اگریسیولی انہوں نے سپورٹ کیا تو ہمیں اس کا کیا پائدہ لینا چاہیے آج تو نہیں ہو سکتا شاید اگلے چار سال بھی نہ ہو سکے لیکن کیا پانچ میں سال میں جاگے جاب اگلے ایلیکشن دوزار انہتیس میں ہوں گے تو ہم ایک سٹرانگ پوزیشن پر کھڑے ہوں گے اس چیز کو میں کیسے آگے کنٹینیو کر سکتا ہوں تو یہ سب سیاستدان ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی ایمپورٹنٹ ایریاس کیا ہیں اور ان کو کیسے آگے لے کے چلنے اب میں ککلی اگر آپ اجازت دیں جو بلاول کا سوال آپ نے چھوڑا تھا وہ بھی جرال میں کافی ضروری دیکھیں بلاول has nothing to lose وہ نہیں has nothing to lose وہ سیکڑہ مار چکا ہے پہلے match کے اندر اور اب اس کو پتا ہے اب میری ٹیم ٹیسٹ ٹیم کے اندر میری جگہ پکی ہے اب وہ ہوایاں مارے چار چھے جلسے کرتا ہے دردر باتیں چھوڑتا ہے اس کا کام یہ سیاستدان یہ کرتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو maximize بھی کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا میں مارشل لاکی آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اس سے کہتے ہیں کہ مختلف angles پہ to whom it may concern ایسی باتیں کرنا جس میں سے آپ سارا دن شام کو بیٹھ کے مطلب نکالتے رہو کہ یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اچھا جہاں تک اس کی پارٹی کا تعلق ہے دیکھئے ابو بلاول ابو بلاول ابو بلاول کا صدر بننے میں تو کوئی مجھے شک نہیں ذاتی طور میرے خال میں کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے یہ معاملات جس طرح سے حکومت ساجی کی طرف چل رہے ہیں اس کا ایک جو شاخصانہ ہوگا ایک ابو بلاول کا صدر بننا ہوگا پہلی بات دوسری بات کائرہ صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ابھی تو آٹھ سے نو دن پڑے ہیں تو اتنی جلدی کا ہے اچھا اب دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں maximize your gains انہوں نے اپنے gains کو maximize کرنا ہے ان آٹھ سے نو دنوں کے اندر بہت کچھ مانگ رہے ہوں گے ادھر سے MQM بھی جاتی ہے PMLN کے پاس تین آئینی طرح میم مانگ رہی ہے کیا وہ آئینی طرح میم پسند ہے ان کو PPP کو کے نہیں کیونکہ ان کا وہاں پہ ٹکرا ہوئے آپس میں سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر تو اس لیے یہ وہ چیزیں پھر اس کے بعد NFC کا کیا ہوگا اٹھارویں ترمیم کا کیا ہوگا پریوٹیزیشن کا کیا ہوگا پھر ان کو گورنوں کی سیٹیں چاہیے ان کو یہ بھی چاہیے ان کو وہ بھی چاہیے اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری اپنے گینز کو میکسیمائز کرنا پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا وقت ہے جس میں PTI جو کہ ازاد امید وران پہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہ اس وقت چند لوگ سنیت اتحاد میں چلے گئے لیکن کیا باقی کتنے روکے جا سکتے ہیں کتنے اٹھوٹ سکتے ہیں سر بیاسی ہوگے ہیں جنہوں نے حلف نامے دے دی ہیں اسی سے زائد ہیں اس وقت بلکل ٹھیک ہے تو ابھی دس بارا رہتے ہیں ابھی دس بارا رہتے ہیں اور بھی تو اس لیے دیکھئے ہر ایک بندہ کاؤنٹ کرتا ہے جب آپ حکومت سازی میں جائیں گے تو اس لیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری ایک سیاسی طور پر چل رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں بڑا انٹریسٹنگلی ہمیں دسکشن کرنی چاہیے لیکن سب لوگ سمجھ دار ہیں ان کو پتا ہے کہ مقتدرہ کا حصہ ہونے کا مطلب مقتدرہ کا مطلب کیا ہے پاور ایلیٹس پاور ایلیٹس آف دس کنٹری تو بلاول اس پاور ایلیٹس آف دس کنٹری اور جہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں پی ای پی ٹی آئی والے لیکن جا نہیں پا رہے اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی اس کشتی کو اس ایپل کارٹ کو کوئی انڈیلنے کے لیے تیار نہیں اور نہ کوئی انڈیلے گا کسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب سار صاحب جب میکسیمائز یور گینز کے اوپر کام ہو رہا تو کسی کا گین کسی کا لاؤس بھی بنتا ہے بلاول بھوٹو بڑی کلائریٹی کے ساتھ آکے کہتے ہیں اگر میں الیکشن جی جاتا میرے پاس نمبر ہوتا تو میں بالکل حکومت بناتا اور وہ اب کہتے ہیں میرا منڈیٹی نہیں میں بنا نہیں سکتا کہ پینتیس سالہ نوجوان چوہتر سالہ بزرگ اور منجے ہوئے آپ سب بار بار کہتے ہیں چار دہائیوں نواز شریف کے مقابلے میں زیادہ سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں اس پوری صورتحال میں نواز شریف کسی جگہ ساؤنڈ نہیں کر رہے پریزنٹ نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا بلکل ہی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے ان کا کردار وہی ہونا چاہیے جو اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہتر فیصلہ کیا وہ پیچھے بیٹھ کے مطلب ہے باتوں کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں ان کو بہتر ہے کہ وہ پرائم نیسٹرشپ کی طرف اور آگے نہ آئیں اور پیچھے ہٹتے جائیں مطلب ہے سیاست مکمل ترک کر دیں نہیں انہوں نے پیچھے ہٹ گئے ہیں جنہوں نے یہ دیکھیں نا گیم ان کی تو نہیں لگائی ہوئی جنہوں نے بچھائی ہے ان کو پریلیسز ہوا ہوا ہے تو پورے ملک کو پریلیسز ہوا ہوا ہے نواز شریف کی سیاسی گیم نواز شریف کی اپنی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے نہیں ہے چار دہائی کی سیاست کے بعد وہ یہاں آکر کنکلوڈ ہوئے پچھلے چار مہینے میں جب واپس وطن پہنچے بس دیکھ لیں یہ اس میں اب اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں کہ اس میں ساری بات کی جا سکے سر آپ کہیں کچھ تو کہیں لیکن اب بھی انہوں نے یہ کر لیا بہت اچھا کیا میں تو کہتا ہوں یہ ان کا سٹیپ بہت اچھا ہے اور جنہوں نے بچھائی ہے وہ جانے وہ انجوائے کریں اس گیم کو دیکھیں باجوہ ڈاکٹر این کا سب سے بڑا فلاو کیا تھا اس میں ڈراو بیک یہ تھا کہ باجوہ ہر طرف کھیل رہے تھے ہر طرف کھیلنے والا ہار جاتا ہے جنہوں نے آپ کے خیال میں اب ہر طرف کھیلنے والے نہیں ہیں اب ہر طرف کھیلنے والے اب ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے یہ جو بھرم ہے نا بھرم بلبلے کی ذرا ہوتا ہے یوں کرتے ہیں تو بلبلہ پھٹ جاتا ہے بھرم بھی ختم ہو جاتا ہے اب بھرم ختم ہو گئے اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے سعاد رفیق کا ذکر کیا ہے افتخار صاحب نے تو مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ سعاد رفیق صاحب شاید شہباز شریف صاحب کو سنا رہے تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب جس کمبل کو پکڑے ہوئے ہیں اور جتنا شوق ہے انہیں وزارت عزمہ کا اس کے بعد اب نہ ہی کمبل انہیں چھوڑا ہے کمبل بھی کہتا ہے کہ چلو بنو آ وزارت عزم اور دوسری طرف پاکسن پیپلز پارٹی ہے جو مرچنٹ آف وینس کے یہودی کی طرح پوری ڈیل کرے گی اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلا تو ان کا ان کی جو شرائط ہیں بہت سخت ہیں اور وہ صرف یہ پریزیڈنٹ اور سینٹ چیئرمین اور سپیکر نہیں مانگ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجے کے موڈل پہ آئے ہیں ہمارے ساتھ ایجے کے موڈل کیا ہے ایجے کے موڈل یہ ہے کہ اگر ڈویزن میں کمیشنر آپ کا تو آئی جی ہمارا اگر ظلے میں ڈی آئی جی آپ کا تو ڈیپٹی کمیشنر ہمارا یہاں تک جو ہے وہ پاور شیرنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں تک آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں انوارالہ کاکٹ صاحب جو اس وقت وزیراعظم ہیں ان کے لئے پرچی آئی ہے انہیں چیئرمنٹ سینٹ بنا دیا جائے جس پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اپنی نظریں ہیں مسلمی نون پرچی والوں کو دے یا پیپلز پارٹی کی بات بانے تو پیپلز پارٹی نے انہیں کہا یہ پیپلز پارٹی والوں کا موقف ہے مجھے نہیں پتا اس پہ شہباز شریف لیک کیا کہتی ہے پیپلز پارٹی والوں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پی ٹی آئی کو اپنے وزیراعظم منتقی کروانے دیں اس پہ کمبل انہیں چھوڑ نہیں رہا شہباز صاحب کو کہہ رہے کہ وزیراعظم باپ بنے تو کیا کریں پی شہباز صاحب تو وہ یہ کر رہے ہیں اس پہ آخر میں تو شہباز صاحب اتنی ریوڑیاں کہوں سے بانٹیں گے ان کی جیب میں کیا ہے پی ڈی ایم بان کے بعد تو بدنامی سمیٹ کے گئے ہیں دیکھیں بات یہ شہباز صاحب ایسا نہیں سمجھتے اچھا پی پاس دینے کو کافی کچھ ہے نہیں ہوں گی وہ دینے کو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دینے کو سوائید تسلیوں چسکہ نہیں گیا وزارتیں دینہ جہاں پہ جس بینک میں وہ ریوڑیاں پڑی ہیں ان بینک والوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو ورنہ تمہاری ریوڑیاں ہم نہیں کیش کرنے دیتے اور پنجاب کی ریوڑیاں ہم نہیں کیش کرنے دیں گے یہ مسئلہ ہے اس لیے تو پہلے دن سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ پی ٹی اے کو آگے آنے دیں اچھا وفاق میں ایک قدر پیچھے ہٹنے کا مطلب کہ پنجاب بھی آپ کے پاس نے یہ بھی پریشر ہے نون لیگ پہ بس یہ میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں لیکن آخری جو بات ہے نون لیگ بھی تو سٹیم آؤٹ کریں کہ وہ کسی دباؤ میں ہے یا نہیں بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست قربان کی بھئی وہ آپ کی چوئیس تھی اب آپ کی چوئیس تو نہیں تھی اور جو بول سکتے ہیں وہ یہ نہیں بولیں گے جن کے پاس اس وقت جو ڈرائیویگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ ان پہ کیا دباؤ ہے ان کو دباؤ دباؤ لگتا ہی نہیں ہے اگر ان کے اوپر سے دباؤ ہٹ جائے تو انہیں لگے گا ہم خلا میں تیار رہے ہیں یاد ہے آپ کو آپ کو پتے ہی ہوگا اگر آپ نے خلا میں جانا ہو تو آپ کے اوپر ایک سرٹن دباؤ اور ہوا کا رہنا چاہیے ورنہا آپ اڑتے پھریں گے اپسار میں آپ سے ایک سوال کریں وہ دباؤ کے عادی اتنے ہو گئے ہیں کچھ لوگ کہ وہ دباؤ کے بغیار غبارے کی طرح جائیں گے جی افتخای صاحب اپسار میں رہے کے سوال ہے اپسار میں رہے کے سوال ہے میں ایک منٹ ایک سرٹ بات کرلوں پھر سوال آپ کے لئے تو یہ گیم صرف ڈیڑھ دو سال کی ہو رہی ہے اتنی چیز میں نے باتیں بتائی ہیں کیونکہ بلاول صاحب کو پتا ہے کہ یہ آخری دو سال مجھے دینا چاہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں ملنا کیونکہ ڈیڑھ دو سال میں سب کچھ فارغ ہو جانا ہے وہ مارشلللہ نہیں ہوگا یہ اسمبلی کی مدد ڈیڑھ دو سال ہے اور وہ ڈیڑھ دو سال میں بات کیا ہونے والا ہے اس ملک میں وہ آپ کو بھی پتا ہوگا مجھے بھی پتا ہے ساری گیم اسی کے گرد گھوم رہی ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سال کے لیے اتنے کشٹ اٹھائے کون اب افتخار صاحب آپ کا سوال اب بریک کا ٹائم ہوگی اب افتخار صاحب کا سوال میں بریک کے بعد لوں گی ایک بریک اور بریک کے بعد گفتگوا گیا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید نون لی کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسالحت کا ہاتھ بڑھانے اور پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کا احترام کرنے کا مشورہ دیا ہے سینیٹر مشاہد کا تعلق جس بھی جماعت سے ان کی باتوں کو سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اہم تصور کیا جاتا ہے مشرف دور میں مشاہد حسین سید قافلی کے سینیٹر کے طور پر بھی جلا وطن نواز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے کا مشورہ دیتے رہے اب مشاہد حسین کے اس تازہ مشورے کوئی خاص تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئے نے ہر طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے آپ کو قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر بنوایا کے پی کے میں پی ٹی آئے کی حکومت بننے جا رہی ہے ملک صحافتی حلقوں میں بھی دو طرح کی آرہ پائی جاتی ہیں ایک رائی یہ ہے کہ پی ٹی آئے کی انتخابی کامیابی کے باوجود اسے نو مائی کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا اور پی ٹی آئے کے رہنماؤں اور ورکرز کے پی ٹی آئے کو نظر انداز کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہوگا سسٹم کو پی ٹی آئے کے بارے میں لچک دکھانا ہوگی تاہم اس کے لیے عمران خان کو بھی اپنے جیسچر سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھی اپنے رویے میں لچک لے کر آئیں بڑی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا آغاز کریں اور اپنے لیے اسی سسٹم میں گنجائش نکالیں اسی پر پینل کے لیے سوال ہے انتخابی نتائج پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کیا سسٹم کو پی ٹی آئے کے لیے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا حسن صاحب دیکھیں آپ نے کہا سسٹم تو میں جوابا نے ایک مختصر سا سوال آپ سے اور اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں پہلی بات میں نے ایک سفر نمہ پڑا بے شمار پڑے میں نے ارث مائی فرنڈ جیسا سفر نمہ پڑا اس کے آرثر نے لکھا کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں اور مجھے ہر ملک کی عقاد کا پتہ لگ جاتا ہے ائرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تھا مجھے پتہ لگ جاتا ہے ان کی عقاد کیا ہے اخلاقی ان کا روایات کیا ہیں ان کے اندر ڈسپلن کتنا ہے وغیرہ وغیرہ کمال ادھیڑ کے رکھ دیا اس نے کسی ملک کا نہیں ذکر کیا اس نے اس نے کہا کہ میں اتنا مجھے کمانڈ ہو گئی ہے کہ میں ائرپورٹ سے ڈیسٹینیشن تھا میرا تارف ہو جاتا ہے اس ملک کا سسٹم اس کی ٹریفک جیسا ہے آپ کی سسٹم کی بات کر رہی ہیں سر اسی سسٹم کی بات کر رہیں جو ہمارے ہاں موجود ہے جس طرح کبھی ہے نہیں لگا دا نہیں نہیں سننے نا میں جس طرح کبھی تو نہ پھر بات کریں ہمارے ہاں ایکسپلیشن کیا ہے دیکھو محاوروں میں قوموں کی طبیعت پوری سمجھ آتی ہے لگا دا لالا یہ لگا دار جدہ لگیا اور لالا ہے نہیں لگیا پارچ جائے انہوں دا سارا کچھ بار ہے تو ہنو نہیں پتا میں انہوں نہیں پتا ہم جتنے بھی بیٹے ہیں پانچار ڈونٹ بی نو دے لائک وہ جو سب میری انس ہوتی ہیں انٹینہز ہیں بار باقی تو سارا کچھ ان کا بار ہے لگا دار ہے اٹھا کے دیکھ لو اپنی ساری تاریخ اور یہ لگا دا لائدہ ہے ایک پنجابی دا محاورہ ہے بی بی میں نہیں بنایا چھیک اس انڈیکیٹس یور کریکٹر اجتماعی کردار کی کوئی دھونڈنا ہو تو اپنے محاوروں پہ غور کرو چھیک ہو گیا اب سارا صاحب نون لیگ کو دانشور کی شورت رکھنے والے جو اپنے ہی پارٹی کے سینیٹر ہیں ان کی ہدایات جو ان کی طرف سے مشورے دیئے گئے ان پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں ایک دا لگایا بھی حسن عصار صاحب نے تو مجھے ایک اور چیز یاد آگئی جب دی مسلم اخبار میں ہم نے کام شروع کیا تو سب ایڈیٹر میں تھا تو انگریزی ٹھیک کر نہیں ہوتی کہیں دی وغیرہ کا کہیں وہ ہو جاتا تھا کنفیجن تو ہماری بہت سینئر سب ایڈیٹر تھے ان سے ہم پوچھتے تھے یا دی لگے گا کہتے تھے میری گالسون انگریزی دا دی پنجابی دا دا جسے لگ دا لہا دیا کر میں گئی ٹھیک ہے وہ انہیں ہمیں سبق دیا اور وہ آج حسن عصار صاحب نے بھی کہا ہے وہ ہی بتایا کہ لگ دا دا کیا لگا دے دا جو بھی انہیں ابھی محابرہ لگا دا جتے لگا دا تو یہ تو ہے دا اور بات یہ ہے کہ دا جو ہے نا اس وقت پتہ نہیں کس کا لگنے والا ہے مجھے یہ نہیں انتازہ میں نے کچھ تو آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا ہے دوسرے ابھی میں آپ کو ابھی آپ جو پہلے بات کر رہی تھی کہ سسٹم جو ہے وہ کیسے اس کو سپورٹ کر لچک دکھانی پڑے گی دیکھیں سسٹم ان لچک دکھا رہا تھا سسٹم میں ایرر آ گیا نو مہی کا اس ایرر کو ریموو کرنے کی سسٹم پوری کوشش کر رہا ہے اور کام جاب رہا ہے کافی حد تک اب آپ دیکھیں دس مہینے ہو گئے ہیں نو مہی کو ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور سب کو زمانتیں ملنا شروع ہوئی ہیں یہ سسٹم کی لچک کے بغیر کیسے ممکن ہے آپ مجھے بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ پنجاب میں اسلام آباد میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں الیکشن میں ہوا ہے اگزیکٹلی وہی کچھ خیبر پختونخواب میں بھی ہوا ہے اور سسٹم نے وہاں بھی لچک دکھائی ہے ورنہ ابھی آپ یہ نتائج نہ ہوتے جو ہیں اور ابھی جو میں نے آپ کو زمانتوں کی بات کی ہے نا جو زمانتیں دیکھیں وزیراعظم کے امیدوار ہیں عمر عیوب وزیراعظم کے امیدوار ہیں عالی بین گھنڈاپور اور بھی بہت سارے چیرے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ٹی وی چینل پر اچانک مفرور تھے اچانک سسٹم نے لچک دکھائی اچانک وہ آئی جی کو بھی اور کمیشنر کو بھی بلا کے چیف سیکٹریز کو بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہے ہیں یہ سسٹم کی لچک ہی ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو صرف ایک لفظ بولنے پہ غائب کر دیا جاتا تھا اب سسٹم صرف ٹویٹر بند کر دیتا ہے اور عراوی چینل لکھ رہا ہے یہ چینل ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ چینل تو سسٹم دکھا رہا ہے سسٹم لچک دکھا رہا ہے اور دکھائے گا بھی آپ اور دیکھئے گا مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم ساری لچک نہیں دکھا سکتا کیونکہ نو مہی کا ایرر آیا ہویا ہے ورنہ ساری ساری لچک دکھائی جا سکتی تھی ٹھیک ہو یا سسٹم کو پتہ ہے یا جنہوں نے جو ایرر لے کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے گیم صرف دو پلیئرز کے درمیان ہے باقی پلیئرز سارے ایررالیونٹ ہے وہ تو شامل واجہ ہیں سارے پلیئرز ایررالیونٹ ہیں دو پلیئرز اہم لچک کی اپسار صاحب نے بات کی کیا دوسرے بھی اپنے جیسٹر میں لچک دکھا رہے ہیں بات کریں گے شہزاد صاحب اور افتخار صاحب سے اس بریک کے بعد پروگرام کے آخرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدی شہزاد صاحب جا گفتگو ہم نے چھوڑی تھی سسٹم لچک دکھا رہا ہے اپسار صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کیا نو مائے کا ایرر لانے والے جو ہیں ان کے جیسٹر میں بھی لچک نظر آ رہی ہے چیزیں موو آن ہوں گی سموٹلی اس سے پہلے وہ ہماری آپ کی ڈسکسن جو جل رہی تھی اپسار صاحب کے ساتھ پہلے حصے میں جس میں میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا اتغار صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ میں صرف اپسار کے جو اس سے اگری کرتے ہوئے مکمل طور پہ اس کو میں صرف وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حساسن صاحب کہتے ہیں کہ فکری اور محابروں میں دیکھا کر وہ آپ کو پوروے کا پورا قوم کا مزاج سمجھ آ جاتا ہے تو جو اب سار دسکشن کر رہے تھے اس کا ساری چیزوں کا جو حل حاصل مجھے نظر آتا ہے وہ ایک ہمارے اپنے محابرے کے اندر ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چاس بڑی ہے ٹھیک ہوگی اچھا تو اب یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ قومی مزاج آ جائے ہمارا کہ چاسلیں نہیں ہیں چاہے اس میں ہم رولی جائیں تو اس کو آپ جہاں مرضی اپلائے کر رہے ہیں سب جگہ یہ چیز اپلائے ہوتی ہے آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر تین چیزیں ہیں میں بہت اس کے اوپر اس کو بڑا سیری سری سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جس ملک میں آج ہم کھڑے ہیں جس حالات میں کھڑے ہیں اس کے اندر پی ٹی آئے کا اس ساری پروسیس کا اگلے پانچ سال کے لیے حصہ بننا بہت لازمی ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ اور باقی تمام پلیٹکل پلیئرز کے ساتھ یہ آپ اس کو ایک اوپوزیشن کے اندر بند کر کے رکھ کے اور پھر یہ سوچیں کہ اسیمبلی بھی چلے گی پھر ہم لیجسٹریشن بھی کر پائیں گے ملک کو بھی پانچ سال کے لیے چلانے آگے لے کے جائیں گے یہ ممکن شاید اس طرح نہ ہو سکے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ رچک دکھانے پڑے گی ان سے گفتگو کا طریقہ اپنانا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نو مئی والوں سے کرنا پڑے گا نو مئی والوں کا معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے لیکن وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور وہ حصہ پی ٹی آئی کا جو کہ الیکٹ ہو کیا ہے اس کے ساتھ گفتگو کا حمل جس قسم کا بھی ہے ان تمام پلیئرز کو بشمول سیاسی لوگوں کے اور حکومت کے ان کو کس نہ کسی طریقے سے انگیج رکھنا اور آگے لے کے چلنا لازمی ہے دوسری بات جو بڑا سوال آتا ہے نو مئی کا اس کا ایک لیکل پروسس بھی ہے اگر کسی کے کوئی تکلیف زیادہ ہے اس کے معاملے کے اندر اگر کمیشن بنانا ہے تو وہ بھی بنا کے دیکھ لو لیکن اس سے بڑھ کے جو بڑی بات ہے الیکشن کے اوپر میرے حال میں ایک کمیشن کا بن جانا تاکہ یہ اس میں مکمل جو انپوٹس ہیں وہ لی جائیں اور اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کی ریکمینڈیشن بھی ہوں کہ آئندہ کے الیکشن کے لیے کیسے ہم بہتر لے کے چلیں گے تاکہ اس قسم کا جو گڑمس جو کہ افزار صاحب کا بڑا اچھا لفظ کہ انہوں نے کال بد بولا وہ آئندہ کے لیے ہم اس کو آوائیڈ کر سکے تو میرا اپنا خیالی ہے کہ لچک ہر طرف سے دکھانی پڑے گی ہر طرف سے انکلوڈنگ پی ٹی آئی انکلوڈنگ وہ جو خان صاحب ہیں اٹک جیل والے سب کچھ تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں اگر ملک کا سوچیں گے تو پھر لچک آ جائے گی افتخار صاحب سسٹم میں پی ٹی آئی کے لیے گنجائش نکلی ہے نہیں نکلی پی ٹی آئی خود لچک کا مظاہرہ کری کیا سٹریٹ سیاسی اعتبار سے گرم رہے گی دوہزار چودہ آنورڈ دیکھا اور حکومت یہی کچھ سڑکوں پر دیکھتی رہ گی یا یہ گڑماس نہیں بنے گا دیکھ یہ بات ہے سسٹم نے جو فیسلیٹیٹ کرنا ہے ان کو کر دیا اور میں حیران ہوں کہ صرف خیبر پختونخواہ میں ہی کیوں کیا گیا یہ میرا سوال ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان تک میں یہ بات اپنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ حماد ازر کا کیا قصور ہے اسلام اقبال کا کیا قصور ہے پنجاب میں جو لوگ آپ کو نہیں مل رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے اگر خیبر پختونخواہ کے تمام wanted جو ہیں اگر وہ دست دست مقدمات میں ان کی زمانتیں ہو رہی ہیں اور وہ آکے پریس کانفرس میں شرکت کر رہے ہیں تو پنجاب کے جو پیٹھے آئے کے لیڈرز ہیں ان کا قصور کیا ہے احمد چٹھا کا قصور کیا ہے کہ میرا حق بنتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کیونکہ یہاں تو پھر ان کو ریایت نہ دی جاتی اور اگر ڈی گئی ہے تو پھر سسٹم کو کے پی کے کے علاوہ دوسرے صبحوں میں بھی دیکھنا ہوگا دوسری بات ہے میں پی ٹی آئی کے ورکر کی ہمیشہ حمایت کرتا ہوں بکاوز میں خود ایک پولٹیکل ورکر رہا ہوں اب بریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے کچھ لوگوں کے خلاف نو مئی کے حوالے سے کیا قدامات لینے ہیں اور جو ورکر ہے اس کو کیا ریایت دینی ہے اور یہ ریایت کوئی احسان نہیں ہوگا اس ورکر پہ اگر اس سسٹم کو آپ نے چلانے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سسٹم کے اندر ایک کردار ادا کر سکتی ہے تو ہمیں یہ میسج لاؤڈ ان کلیر تک پہنچانا ہوگا اور اگر ان کی طرف سے پوزیٹیو رویہ نہیں آتا تو لوگ جج کر لیں گے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں آج جب وہ بات کر رہے ہیں فارم فورٹی فائف کی فارم فورٹی فائف کی لوگوں کو سمجھانے شروع ہوگی ہے اور یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چاہتے کہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا سوال ہے کہ سسٹم پی ٹی آئی کے لیے ملجلچہ کا مظہرہ بلکل وہ کر رہا ہے اور اس سے زیادہ اگر کرے گا تو پھر یہ جو سار کچھ باتیں کر رہا ہے کہ اگلے سال کے بعد دیر سال کے بعد کیا ہو جائے گا غالباً یہ دوزار پچیس کے اکتوبر کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے اور ابھی سے یہ باتیں اگر ہو گئی ہیں شروع اللہ خیر کرے بلکل پی ٹی آئی پارلیمان میں تو سر آ گئی ہے اپوزیشن کی بات کرتا ہے نہیں نہیں بلکل اچھی بات ہے دیکھیں پہلے تو میں دوست پھر آپ سے کہوں گا کہ میں تو حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک اچھی والی پارلیمنٹ میں مجودگی تھی ان کی اچھے خاص ہے ان کے نمبر تھے وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر دوست ہم یہیں کیوں تلوا دیں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ان کا کھیل ہے کیا ان کی قیادت کون سی ہے اور یہ فیصلے ہیں ان کے کون کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنسی دیکھیں ان کے لیڈری کر رہے ہیں سربراہ نا 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 جیل میانویل کے تحت میں تو اگر کہتی ہوں تو میرے لیے ملاقات کا ایک سسٹم ہے اور ایک اور کہتی ہے اس کے لیے جیل میانویل کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ باتیں لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ کھیل شروع کرائی ہوئی ہے یہ ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان کے اندر اس قسم کا کھیچاؤ اچھا نہیں ہے یہ ہمیں تباہ کر دے گا ہمارا معاشی بھٹا بیٹ چکا ہے لوگ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اگر اسیمبلی کے اندر جگڑا بڑھ گیا تو کم از کم ہمیں ان لوگوں کو تو ساتھ رکھنا ہوگا جو پولٹیکل ورکر ہیں اگر وہ پولٹیکل ورکر انہی کو سچے سمجھ کے رہے تو پھر معاملہ خرابی کی طرف اور جائے گا تو میں واپس جاتا ہوں جو بلاول نے کہا اور جو ساتھ رفیق جیسے لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں اور میں یقین لگتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سیاسی عمل کے خلاف نہیں ہو سکتے اور سیاسی عمل میں غلطیاں اور کتائیاں ہوتی ہیں تسلیم کر لینے چاہئے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنی چاہئے ہیں یہ ہے وہ مسئلہ ان کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کو اتنی ووٹ ملے اتنی نشستیں ملی جسنی اس ہونی کونسل میں چلے گئے ان کو آگے جانا چاہئے اگر ہر وقت وہ ایک سو اسی سیٹیں ڈھونٹے پھریں گے اور اس کے لیے پریس کانفرسک کرتے پھریں گے اور اس کے لیے مختلف قسم کے حتکنڈے استعمال کریں گے سر ان کا جائز منڈیٹ تو ملنا چاہئے ہیں جائز منڈیٹ کا فرصہ ہو گیا اس جائز منڈیٹ کے خلاف اگر کچھ ہوا ہے تو اس کے لیے عدالتیں ہیں جائیں وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ بزاروں اور چوکوں اور گلیوں اور محلوں پریس کانفرسوں میں ہم یہ فارم فورٹی فائف لے راتے پھریں اور کہیں جی لے آئیں فارم فورٹی فائف ایسا نہیں ہو سکتا عوام نے سن لیا فیصلہ وہ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ